اسلام علیکم جانداروں میں کیڑوں کی شناحت ہونے کے بعد ان کیڑوں کو اجسام سے باہر نکالنا نہائیت ضروری ہے تاکہ اچھی جسمانی صحت اور بہترین پیداوار کو یقینی بنایا جا سکے پرندوں اور دیگر لائف سٹاک کو کیڑوں سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے سستے گھریلو ذرائع بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور تیار شدہ کرم کچھ دوا بھی جانداروں کی تداد کے مطابق بڑے وارٹر ٹینک میں پانی بھریں کچھ دیر کے لیے پانی روک کر پیاس دیں یا پھر صاف سترے چھوٹے پانی کے برتنوں کا انتحاب کریں مطلوبہ مقدار میں ان میں پانی بھریں دوا کی پیکنگ کھولیں تسلی بخش پرمائش کریں دوا پانی میں ڈالیں مکسنگ کریں اور انہی برتنوں میں یا بڑے وارٹر ٹینکس میں ڈال کر پانی کھول دیں گھروں میں پالے جانے والے پرندے اگر دن بہ دن کمزور ہونے لگیں تو جلد از جلد اس کمزوری کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے گا ایک عام وجہ وہ والے تفیلیہ ہوتے ہیں وہ پیراسائٹس وہ کرم وہ کیڑے ہوتے ہیں جو نہ صرف جسم کے اندر رہ کر ہون چوستے ہیں بلکہ سوکڑا کی بھی بنیادی وجہ بن جاتے ہیں کرمکشی کے لیے اگر آپ لیوامی سول انستعمال کرواتے ہیں تو اس کی مقدار ایک گرام ساڑھے سات کلو جسمانی وزن کے حساب سے ہوگی یعنی آپ کے پاس ایک ایک کلو کے پندرہ برٹس ہیں تو صرف دو گرام دوائے استعمال کریں گے یا پھر اگر آدھا آدھا کلو کے تیس چکنز ہیں تو تب بھی دو گرام ڈی ورمر یوز ہوگا اور اگر ایک ایک پاؤ کے تیس چکنز ہیں تو ایک گرام دوائے استعمال ہوگی پرندو کے اجسام میں کیڑوں کے پھلنے پھولنے کو سمجھنا جسم میں کیڑے پڑھنے کی علامات کی سمجھ رکھنا روک تھام کا علم ہونا اور فوراً علاج کے لیے پیش کی بندو بس کی رکھنا نہائیت ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے لہٰذا کیڑوں ورمز تفیلیوں کرموں کی نشنما ان کا کنٹرول جسم میں کیڑوں کی علامات اور کرم کش دوائے کا استعمال ان چاروں کی اچھی طرح سے سمجھ ہونی چاہیے چکنز اپنے بستر یا مٹی یا اپنی یا اپنے ساتھیوں کی بیٹھوں سے کیڑوں کے انڈے چونچ کے ذریعے اپنے جسم میں لے جاتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ انڈے پرندے کی آنٹ یعنی انٹسٹائن میں دہل ہوتے ہیں تو وہاں یہ انڈے ہیچ ہونے لگتے ہیں یعنی کہ ان سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں جو کہ تیز رفتار سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تیزی سے گروت پکڑتے ہیں جو انڈے ہیچ نہیں ہو رہے ہوتے وہ انڈے بھی اور کیڑے بھی دونوں بیٹھوں کے ساتھ ہی جسم سے باہر نکل جاتے ہیں وہاں سے پھر وہی برندہ یا ساتھی مرگیاں ان انڈوں کیڑوں کو تبارہ کھاتی ہیں اور اسی طرح سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے مختلف کیڑے آنتوں اور جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کرتے ہیں اگر ہم ہیر ورمز کی بات کریں تو یہ خوراک کی نالی کراپ یعنی پوٹا اور چھوٹی آنت کے اوپر والے حصے میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں اگر ٹیپ ورمز کی بات کریں تو یہ چھوٹی آنت کے اوپری اور درمیانی دونوں حصوں کو ڈیمج کر رہے ہوتے ہیں راؤنڈ ورمز جو کہ بہت کامن ہیں عام ہیں یہ چھوٹی آنت کے تقریباً تمام حصوں میں پائے جاتے ہیں اور جو سیکل ورمز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سیکہ کے بند حصے میں بسیرہ کرتے ہیں جب آپ کی مرگیوں کے اجسام میں کیڑے ہوں گے آپ کو واضح طور پر مرگیوں کی کام نوشنما دکھائی دے گی بھوک بھی نسبتاً کام لگتی ہے بعض اوقات کچھ چکنز ہلکا پھلکا کھا پی رہے ہوتے ہیں وزن میں کمی نظر آتی ہے اگڑے ہوئے پر بیزار چکنز پتلی بیٹھیں کام پیداوار پھیکی کلگی یعنی کہ پھیکا تاج جو تھوڑے بہت انڈے آ رہے ہوتے ہیں ان کا میار ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی اور جو تھوڑی بہت غزا کھاتے ہیں اس سے نہ تو اچھا وزن آتا ہے اور نہ ہی انڈو کی اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور نہ گوشت کی اچھی مقدار کیونکہ خوراک میں موجود غزائیت کی بڑی مقدار کو کیڑے ہی استعمال کر لیتے ہیں اگر ورمز کی تعداد کافی زیادہ ہو جائے تو برڈز کی اموات بھی ہونے لگتی ہیں بعض اوقات انڈو کی اندر سانس کی نالی پھے پھڑوں پرووینٹریکلوس اور گزر میں بھی ورمز نظر آتے ہیں ورمز کے انڈو کو اپنی تعداد میں اضافہ کے لیے بھی وجہ سے بستر گیلا ہوگا بیڈ میں گیسز کٹی ہوتے جائیں گی اتنا ورمز تعداد میں بڑھتے جائیں گے باقائدگی سے مرگی خانہ ڈربہ پنجرے وغیرہ کے تمام حصوں کی صفائی کیے رکھیں چھلکے پہ لکیرے دکھائی دیں یا بیٹھوں میں کیڑے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورٹری برڈز کے اجسام میں کرمو کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ سبکہ سرکہ دیگر کرمکش دوائیں یا لیسن کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہمہ وقت اپنے پاس تستیاب رکھئے گا مزید آپشنز بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی اشیاں آپ کو گھرلو پومانے پہ قدر سستی پڑتی ہیں لائف سٹاک کی صحت پہ منفی اثرات مرتب کرنے والے اندرونی کرمو کیڑوں کو کبھی بھی پھلنے پھولنے نہ دیں جانوروں پرندوں کی دن بے دن بڑھتی کمزوری اور حراب کرکردگی کی ایک بڑی وجہ یہی کیڑے سمجھے جاتے ہیں آپ کے پاس لائف سٹاک ہے تو کیڑوں تفیلیوں کو پہچان رکھنے کے ساتھ ساتھ کرم کچھ دوا بھی لازمی دستیاب رکھا کریں گول کیڑوں کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے تفیلیے ہیں جنہیں جانداروں کے اجسام سے باہر نکالنا ضروری ہے تاکہ ان کی گروت ان کی نوشنما متاثر نہ ہو جانداروں کا فضلہ یا ڈروپنگز یا بیٹوں کی رنگت اچانک سے کالی یا چاکلیٹی ہونے لگے یا ہلکی مقدار میں ان میں سرخی سی دکھائی دے یعنی خون نظر آئے اور دو سے تین دنوں تک مسلسل ایسی ہی ڈروپنگز دکھائی دیں تو یہ واضح اشارہ ہوگا کہ جانداروں کے اجسام میں کیڑے موجود ہیں جو بعض وقت بیٹوں میں بھی واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں اور کیڑوں کو لائف سٹاک کے اجسام سے باہر نکالنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال میں لائے جانے والا سالٹ لیوامی سول ہے جس کی چھوٹی یا بڑی پیکنگ آپ کو قدر آسانی سے میسر ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس مثال ہے پچاس مرگیاں ہیں ان کا اوست وزن پندرہ سو گرام ہے تو سب سے پہلے آپ وزن کو مرگیوں کی تداد کی ساتھ زرب دیں گے تقسیم ہزار کر کے تقسیم سات اشریہ پانچ کریں گے اور جو جواب آئے گا اسی ساب سے آپ ڈی ورمر کی مقدار رکھیں گے کیونکہ پانی میں حل پذیر یہ پورڈر جو کہ انتہائی موسر کرمکش دوا ہے اس کی مقدار ایک گرام لیوامی سول فی سات اشریہ پانچ یعنی ساڑھے سات کلو گرام جسمالی وزن کے ساب سے ہے لہٰذا پہلے ہم کیجیز میں ویٹ نکالیں گے اس کے بعد اس کی بقاعدہ مقدار کیلکولیٹ کر کے اپنے چکنز کو اپنے جانداروں کو یہ والی کرم کچھ دوا دے کے کرموں سے نجات دروائیں گے جب بھی آپ ڈی ورمن کروانا چاہیں تو دوپہر کے وقت کا انتہاب کیجئے گا دوپہر کو آپ نے چکنز کو جو بھی غزہ دینی ہے جدنی بھی مقدار میں کھلانی ہے سب سے پہلے آپ اپنے برڈز کو غزہ دیں اس دوران پانی روک لیں وارٹر ٹینک مکس کریں گے تو اس کی اثر پذیری کام ہونے لگے گی جیسے ہی آپ کے چکنز غزہ کا کچھ نہ کچھ حصہ کھا لیں اسی دوران آپ کرم کچھ دوا اور پانی دونوں کا امیزہ اچھی طرح سے تیار کر لیں پھر اس کے بعد پانی کھولیں اپنے برڈز کو یہ ڈی ورمنگ والا پانی پلائیں رات کو آپ کے چکنز کے اجسام میں اس پانی کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود رہے گا سالٹ اندر کی جنب اپنا ایکشن دکھائے گا ورمز یعنی کیڑے بیٹھوں کے ذریعے باہر نکلیں گے اگلے دن صبح لائٹان ہونے سے پہلے پہلے یا قدرتی روشنی آپ کے برڈز مرگی ہانا کے اندر آنے سے پہلے پہلے آپ نے اندر سے ساری کی ساری بیٹھیں کلک کروا کے باہر نکلوانی ہیں تاکہ ان بیٹھوں میں موجود کیڑوں کو ایگز کو آپ کے یہ برڈز دوبارہ نہ کھا لیں جیسی ہی آپ ساری بیٹھیں باہر نکال لیں اس کے بعد نیم گرم پانی میں کرم کچھ میٹیریل کرم کچھ دواز شامل کریں اور اس سارے کے سارے مرگی ہانا پنجرہ کی اچھی طرح سے جراسیم کشی کریں سپریے کریں یہ ساری تگو دو محنت مشاکت اس لیے ضروری ہے کیونکہ پولٹری برڈز میں کام پیداوار اور معاشی نقصان کی ایک وجہ یہ کیڑے ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر جانداروں کے اجسام میں داخل ہو کر پھلنے پھولنے لگتے ہیں انہیں ہم وامز کرم تفیلیوں پیراسائٹس یا کیڑوں وغیرہ کا نام دیتے ہیں ان کرموں کو جانداروں کے اجسام سے باہر نکالنے کے لیے جو بھی مرکب جو بھی دواز استعمال میں لائی جاتی ہے اسے ہم کرم کچھ دواز یعنی ہمارے چکنز برڈز فلاک کے اندر کیڑے موجود ہیں تو انہیں جلد از جلد باہر نکالا جائے کیونکہ جتنی تاہیر ہوتی جائے گی اتنی آنتو کی جلی شدت سے متاثر ہوتی جائے گی اور این ممکن ہے کہ بہت جلد آپ کا فلاک آنتو کی سوزر جیسے مسائل کا شکار ہو جائے یعنی کہ انٹرائٹس اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ بعد میں ٹریٹمنٹ کا آغاز کر لیتے ہیں لیکن ایک تو آپ کو دوا کی مقدار زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے یعنی این ممکن ہے کہ ایک مرتبہ آپ فلاک کی ڈیورمنگ کرتے ہیں اور آپ کو دس بارہ پندرہ دنوں کے بعد پھر سے دوا استعمال کرنی پڑے کیڑے تعداد میں ہی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی ڈیورمنگ سے مکمل طور پر باہر نہیں نکلتے ڈیورمنگ پھر سے کرنا پڑتی ہے عام طور پر ہمیں ایک سے ڈیڑ ڈیڑ سے دو ماہ بعد یا باز اکات فلاک کی مکمل زندگی میں بھی ڈیورمنگ نہیں کرنی پڑتی آپ بلیج کا انتہاب کر کے بھی برڈز کے برتنوں کی بقاعدہ جراسیم کشی کر سکتے ہیں کیونکہ گدلے برتنوں کے ذریعے بھی آپ کے چکنز کے اجسام کے اندر کیڑو کی نشنمات تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی جراسیم کشتوا موجود ہے جسے آپ سادہ صاف سترے پانی کا حصہ بنا کر پانی میں شامل کر کے اس پانی سے برتنوں کو اوزار کو ساز و سمان کو صاف کریں گے جنہیں آپ اپنے برڈز کے لیے استعمال کرواتے ہیں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ڈیس انفیکشن صفائی سترائی والا کام کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے بصورت دیگر آپ کے بنائے شیڈول میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہم نے ہفتاوہ یا مہانہ یہ کام لازمی کرنا ہے بیکنگ سوڈا یا ناریل سوپ سے آپ برتنوں پر لگے آرگینک میٹر جرسوموں کو کیڑوں کی پیداوار میں مدد کرنے والے گند کچھرہ کو نہ صرف ہتم کر سکتے ہیں بلکہ آنے والے کچھ دنوں کے لیے جب تک اشیاء دوبارہ گندی نہیں ہوتی وہ برتن برڈ کے لیے بلکل سیف ہوتے ہیں ان پر اس طرح کی کوئی گروت نشنما پھیلاو وغیرہ نہیں ہوتا جو ہمارے برڈز کی زندگی کے لیے کرمو کی تعداد میں اضافہ کر کے ہطرہ بنے گھرے لپ مانے پر جو بھی آپ کو بہ آسانی دستیاب ہے جسے آپ روز مرا کی زندگی میں استعمال کر کے گھر کی دیگر شیعہ کی صفائی کرتے ہیں انہی چیزوں کو برڈز کے برتنوں ضروری ساز و سمان پہ بھی پلائی کر لیا کریں تاکہ فلاک کو چیکنز کو نہ صرف سوکڑا سے مفوظ رکھا جا سکے بلکہ کیڑو سے نجات دلوا کر بھی اچھی صحت اور کارکردگی کو بھی برقرہ رکھ سکیں اب نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ